اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹ ٹاسٹک ویلی تو آج جو ہے یہ میرے خیال میں تیسری کلاس ہونے والی ہے اس ایرابک کلیگرافی کورس کی اور آج کی کلاس جو ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کیوں؟ کیونکہ آج کے کلاس میں ہم بیسک سکھیں گے کہ ہم نے کلم کو پکڑنا کیسے ہے اس کا اینگل کیا ہونا چاہیے اور ایک ہی کلم سے ہم اتنے تھکر اور تھنر سٹروکز کیسے لے سکتے ہیں یہ میرے خیال میں وہی ویڈیو ہونے والی ہے جس کا میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ غلطی کرتے ہیں جب آپ آؤٹلائنز بنا لیتے ہیں پھر رفیل کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ غلطی کیسے ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو سکین لگے گئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سو لیٹس بین یہ ہیں وہ پروفیشنل کلم کا ساتھ جو کہ میں نے آرڈر کیا ہے تو آپ ان میں سے کوئی کلمز یا ہینڈ میڈ کوئی کلمز یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کلمز نہیں ہے تو پرشان ہونے کی بات نہیں ہے میں ان مارکر کا یوز بھی آپ کو بتاؤں گا یہ وہ کلمز ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھائی تھی اور یہ انک پارٹ بھی اسی ویڈیو میں ہم نے بنائے تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بات جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ کہ انک پارٹ کا ایک اور خدا یہ بھی ہے کہ جو کلرز ہمیں انہاں آویلیبل نہیں ہوتے جیسے کہ یہ براؤن کلر ہے وہ جو چھ انک کلرز میں نے لیے ان میں یہ براؤن کلر موجود نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ایک الگ انک پارٹ میں میں نے ریڈ اور گرین کو مکس کر دیا تو یہ براؤن کلر بن گیا تو اگر انک پارٹ نہ ہوتے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے تیسا کلر نہیں بنا سکتے تو جب بات آتی ہے کیلی گرافی کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کوئی راکٹ سینس ہوگی اس میں کوئی راکٹ سینس موجود نہیں ہے کلم کو آپ نے بلکل ویسے ہی پکڑنا ہے جیسے آپ کوئی پین پنسل کو پکڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے پکڑیں گے ویسے ہی ہم نے کلم کو پکڑنا ہے لیکن کلم کو کیسے پکڑنا ہے کہ یہ والا جو اس کا حصہ ہے یہ پیچھے کی طرف آئے گا ہم نے اس طرح سے اس کو پکڑنا ہے یہ جو کلم کو لانگر کارنر ہوتا ہے اب تھوڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اینگل جس پہ ہم نے کلم پکڑنا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ بات ہے جو کہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے دیکھیں کہ جو ورٹیکل اینگل ہوتا ہے یہ ہوریزنٹل کے آلویز نائنٹی ڈگری پہ ہوتا ہے یہ تو تقریباً صاحب کو ہی پتہ ہوگا تو اگر ہم اس کو ہاف کر دیں تو یہ والا اینگل جو ہوگا یہ ہوگا فورٹی فائیو کا تو اب کیلی گرافی کے لیے جو ہم نے کلم پکڑنا ہے وہ تقریباً ہونا چاہیے ایٹی ٹو سیونٹی سیونٹی ٹو ایٹی تو تقریباً یہ والا اینگل ہوگا ایٹی کا ایک منٹ تو اپروکسیمیٹلی یہ والا اینگل جو ہے ورٹیکل سے تھوڑا سا ٹیڑھا یہ ہوگا ایٹی کا اور یہ ہوگا سیونٹی کا تو ہم نے ان دونوں کے درمیان ہی کلم کو پکڑنا ہے جیسے میں ایک لرڈر کلم سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اکثر جو بگنرز غلطی کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ کلم کو کچھ اس طرح سے پکڑیں گے یا کچھ اس طرح سے پکڑیں گے مطلب زیادہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں جس سے ان کی لائنز تھکر ہوتی ہیں لیکن ہمیں جو اینگل پر پکڑنا ہے وہ اینگل ہے یہ ایٹی یا سیونٹی اس سے زیادہ ٹیڑھی ہم نے کلم کو نہیں پکڑنا تو میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں اب کچھ بھی ہم الف سپوز لکھ رہے ہوں گے تو کلم کو ہم نے نہ یوں پکڑنا ہے نہ یوں یہ دیکھیں یہ ہے نائنٹی کیانگل سپوز یہ والا تو ہم نے کلم کو ادھر پکڑنا ہے یہ ادھر اور ہم نے اس کو نیچے ٹھیک اس سے ہوگا یہ کہ ہماری جو موسٹلی کیلگریفی ہوگی وہ میڈیم سٹروک کی ہوگی میڈیم سٹروک کی کیسے یہ درمیان کا سٹروک ہے اتنی ویڑت کا اور ہم اس سے وائیڈر بھی جا سکتے ہیں اور تھینر بھی جا سکتے ہیں اب جو ہم لوگ غلطی کرتے ہیں سپوز آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ آپ دال لکھ رہے ہیں جو کہ آپ پینٹنگ وغیرہ میں اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہ سپوز میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ یہ غلطی یہ کر رہے ہیں یہ آپ نے دال لکھی اور اس کی آؤٹلائنز بنا دی سپوز یہ ایسے آؤٹلائنز بنا دی جیسے بھی بناتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسے لکھنا ہے یہاں پہ کیسے اور آپ اس کو فل کر رہے ہیں میں آپ کو دال لکھ کے بتاتا ہوں کہ دال آئیڈیلی کیسے لکھی جاتی ہے وہ ایسے کہ ہم نے اس کلم کو سیم اسی اینگل پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے اینگل یہ دیکھیں سیم ہوگا اب آگے یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا جب دال پہ آئیں گے فیلحال میں آپ کو سٹروکز کا بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ وائیڈر اور تھینر سٹروکز لے سکتی ہیں یہ دیکھیں میرا کلم جو ہے بلکل سیدھا سیدھا آ رہا ہے جیسے شروع میں پکڑا تھا ویسے ہی اب دیکھیں اب ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم نے جب کلم سیم تھی تو یہاں پہ آٹومیٹکلی تھینر سٹروکز ہے یہاں پہ سب سے تھک سٹروک آیا یہاں پہ آٹومیٹکلی پھر تھینر سٹروک ہے یہاں سے بھی آٹومیٹکلی خود سے تھینر سٹروک ہے تو یہ ہوا کیسے کہ جب ہم نے کلم کو ایک ہی آنگل پہ پکڑ کے ہم نے لکھا تو آٹومیٹکلی ہمارا سارا کام ہو گیا اور یہ پینٹنگ کے وقت برش کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے اب جب آپ خود سے آٹلائنز بناتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کتنی اس کو تھین کریں کتنا تھک کریں تو یہ ہے آپ کی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے ہم ایسے لکھنا سیکھیں تھوڑی سی اور ٹیکنیکل بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس اینگل پہ کلم کو پکڑا ہوا ہے اس اینگل پہ تھینر اور تھکر سٹروکز کیسے آئیں گے وہ ایسے آئیں گے کہ اس اینگل کو کہتے ہیں اینگل آف ایمپیکٹ تو جب ہم کلم کو اینگل آف ایمپیکٹ کے پیرلل موگ کریں گے یہ دیکھیں ایسے تو ہمارا جو سٹروک ہے وہ سب سے تھن سٹروک ہوگا اور جب ہم اس کو اینگل آف ایمپیکٹ سے اپوزٹ موگ کریں گے اس طرح تو یہ ہمارا سب سے تھک سٹروک ہوگا اب اس کے درمیان ویری ایشنز میں ہم بہت سے سٹروکز حاصل کر سکتی ہیں جیسے اگر ہم اس طرح لے کے جائیں گے تو یہ اس سے تھوڑا ستھین ہوگا اگر ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے یہ دیکھیں تو یہ ان دونوں کے انٹرمیڈیئٹ ہوگا تو کیلیگرافی کے میں یہ اینگل بہت میٹر کرتا ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور پریکٹس کون سے اینگل کی کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے آپ نے رکھنا ہے سیم اس کو ایٹی کے اینگل پہ پریکٹس کے لیے دو تین چیٹس آپ نے بھرنی ہے اس طرح بلکل سٹریٹ پیرلل بلکل سٹریٹ نیچے کی طرف اسی طرح بلکل سٹریٹ اوپر کی طرف بلکل سٹریٹ اس طرف کیونکہ یہ چار جو ہیں یہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیلیگرافی میں اب اس کے بعد آجاتے ہیں دوسرے سٹروک وہ ہیں 45 کے اینگل کے ہم نے کلم کو 80 کے اینگل پہ ہی رکھنا ہے اور اس کو موگ کرنا ہے اس طرح 45 کے اینگل پہ اور یہ تقریباً اسی ویرد کا سٹروک ہوگا جس ویرد کا ہم لیتے ہیں الیف اس طرح ہم اس کو ادھر تو یہ والی تو یہ والے آٹھ جو ہیں اینگل آپ نے پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو سے پہلے پہلے اب ہم بات کریں مارکر کی تو بات بلکل سیم تو سیم وہی ہے بس ہم نے کلم کی جگہ اس مارکر کو اٹھا دیا بیگنر کے لیے یہ مارکر زیادہ ایزی رہتا ہے کیونکہ اس کو انک لگانے کی ضرورت نہیں جیسے آپ نے دیکھ ہو گا کہ مجھے بار بار انک لگانی پڑی تو یہ آپ آسانی سے ہی اس سے یوز کر سکتے ہیں اکثر لوگ مارکر کو اس طرح سے پکڑتے ہیں کیلیگریفی کے لیے یا جب اس طرح پکڑتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس طرح کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس میں نہیں رہتی اس میں بھی آپ کو 80 پہ پکڑنا ہوگا مارکر کو اور یہ انٹرمیڈیٹ سٹوک ہونا چاہئے آپ نہ ہی اس طرح پکڑیں گے اور نہ ہی اس طرح پکڑیں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو کلم ہیں یہ کلی گرافی کے لیے بیسٹ ہیں اس لیے بیسٹ ہیں مارکر کی آپ ٹپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹپ جو ہے یہ اتنی زیادہ تھن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی زیادہ ویڈت ہے جیسے آپ اس کو دیکھ لیں اتنی زیادہ تھن ہے اور اتنی زیادہ تھک ہے تو جو ٹرانزیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ تھک اور تھن کے درمیان وہ زیادہ آبویس ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل تھن یہاں پہ بلکل تھک لیکن جو مارکر ہے اس کا جو سکہ ہے ایک تو میتھڈ سمجھ جب آپ میتھڈ سمجھ آج جائے گا تو آپ کس چیز سے کلیگرفی کر رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور پسان بھی آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس میں انرول ہو سکیں سو ملتے ہیں کورس کی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ